ابو امامہ باہلی کہتے ہیں ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا کہنے لگا آپ بتائیں ایک شخص جنگ کے لیے جاتا ہے اور سواب اور شہرت دونوں کا طلبگار ہے سواب بھی چاہیے شہرت بھی چاہیے اسے کیا ملے گا آپ نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا اس شخص نے تین لفعہ یہ سوال دہر آیا ہر بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا نیت سواب کی تھی اس کی لیکن ساتھ شہرت کی بھی تھی نیت سواب کی ہے لیکن ساتھ دنیا کے مال کی بھی ہے نیت سواب کی ہے اللہ کے لیے کر رہے ہیں لیکن ساتھ تھپکی بھی چاہیے کچھ نہیں ملے گا کیا فائدہ تھکنے کا اور آپ جتنے خالص ہو کے کام کریں گے تھوڑا سا بھی کریں گے بہت برکت ہوگی آپ دیکھئے خالص شہر تھوڑا سا بھی ہوتا ہے نا تو وہ اپنا اثر کر جاتا ہے شفاؤن لننا سے لیکن ناخالص کا آپ پورا جار بھی کھالے نا تو آپ کو وہ فائدہ نہیں ہوگا تو خالص عمل تھوڑا سا بھی ہو تو بڑا برکت ہوتا ہے اس کی خیر دور دور تک جاتی ہے اور اگر خالص نہیں تو دھیروں عمل بھی بیکار ہیں تو اللہ سبحانو تعالی بندے کی سچائی اور اخلاص کے مطابق اس سے معاملہ کرتے ہیں ایک عرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اسلام قبول کیا اور آپ کے ساتھ چل پڑا کہنے لگا میں آپ کے ساتھ حجرت کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں صحابہ کو ہدایت کی جب غزہ خیبر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مال غنیمت ملا آپ نے تقسیم کیا تو اسے بھی حصہ دیا آپ کے صحابہ نے اس کا حصہ اسے لے جا کے دیا وہ ان کے سوالی کے جانور شرائع کرتا تھا جب وہ آیا تو صحابہ نے اس کا حصہ دے دیا پوچھنے لگا یہ کیا ہے لوگوں نے کہا یہ تمہارا حصہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں دیا ہے اس نے لے لیا اور لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا عرص کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے آپ نے فرمایا یہ تمہارا حصہ ہے جو میں نے تمہیں دیا ہے اس نے عرض کیا میں اس وجہ سے آپ کے ہمراہ نہیں آیا تھا میں یہ لینے نہیں آیا تھا میں نے آپ کی پیروی اس وجہ سے کی ہے کہ میری اس جگہ پر حلق کی طرف اشارہ کی میری اس جگہ پر تیر مارا جائے پھر میرا انتقال ہو جائے اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں میں تو یہ نیت لے کے آیا ہوں آپ نے فرمایا اگر تم سچ کہتے ہو تو اللہ تمہاری یہ عرض پوری کر دے گا پھر کچھ دیر لوگ ٹھہرے رہے اس کے بعد دشمن سے جنگ کرنے کے لیے اٹھے لوگ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئے اس شخص کے اسی جگہ تیر لگا ہوا تھا جہاں اس نے اشارہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ وہی ہے لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا اس نے اللہ سے سچ کہا تھا اللہ نے بھی اس کی تمنہ پوری کر دی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جبے میں اسے کفن دیا اور سامنے رکھ کر اس کی نمازیں جنازہ پڑھائی تو جس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں سے لوگوں کو سنائی دیا وہ یہ تھا آپ فرما رہے تھے یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے تیرے رستے میں ہجرت کر کے نکلا ہے اور شہید ہو گیا ہے میں اس بات کا گواں ہوں یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے واقعی سب کچھ کما لیا سچے اور خالص لوگ ایسے ہی لوگ دین کا کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں رہے وہ لوگ جو کسی بھی طرح کا ظاہر یا باطن چھپے ہوئے بھی ہیڈن مقاصد ان کے ہوتے ہیں کہ اس پلیٹ فارم کو استعمال کر کے کوئی اپنے فائدے حاصل کر لیں تو خسارے میں ہیں کیونکہ دنیا کے لیے کیا گیا عمل نقابل قبول ہے ایک ہی عمل ایک ہی کام سب کر رہے ہوتے ہیں سب کے پاس ایک طرح کسے پاریاں پڑھ رہے ہیں ایک ہی طرح کا سب سبق سنا رہے ہیں لیکن نیت مختلف ہے اسی کی بنا پر قبول یا رد ہوگا اور بڑے سے بڑے عمل حکیر ہو جاتے ہیں اگر نیت درست نہیں ہوتی حدیث میں آتا ہے کہ نیت کا وبال دجال سے زیادہ خطرناک ہے ابو سعید سے روایت ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لئے یہ مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے ہم نے کہا کیوں نہیں تو آپ نے فرمایا شرک خفی چھپا ہوا شرک وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوتا ہے جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز کو خوبصورت بنا لیتا ہے آپ بیلی ڈھالی نماز پڑھ رہے تھے اتنے میں آپ کو کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی اور آپ بہت اچھے سے کھڑے ہو گئے کہ یہ شخص دیکھے تو تعریف کرے کہ واہ کیا نماز پڑھی جا رہی ہے یہ ہے نیت کی خرابی اور یہ فتنہ دجال سے جو نقصان ہو سکتا اس سے بھی زیادہ انسان کے لئے برباد کرنے والی تو کوئی بھی نیکی جو دنیا میں شہرت کے لئے کی جائے آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان دیا اور جس نے آخرت چاہی اس نے اپنی دنیا کو نقصان دیا ہاں یہ ہوتا ہے امتحان آتا ہے کہ یہ آخرت چاہنے والے ہیں یا نہیں کیونکہ دنیا کا نقصان بھی آتا ہے پس تم باقی رہنے والی زندگی کے بدلے فنا ہونے والی دنیا کا نقصان ہونے دو کوئی بات نہیں اور پھر غلط نیت کی وجہ سے بعض اوقات انسان کی عمر بھر کے عامال برباد ہو جاتے ہیں اور اس میں عام طور پر زبان کا غلط استعمال ہوتا ہے وہ حدیث سب نے سن رکھی ہے صرف یاد دہانی کرا دیتی یہ تین لوگ جن کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا وہ کون ہوں گے جنہوں نے قرآن کو خوب پڑھا ہوگا لیکن دنیا کے لئے مال خوب خرچ کیا ہوگا لیکن دنیا کے لئے جہاد کیا ہوگا لیکن تعریف چاہنے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ علم جو اللہ عزوجلہ کا چہرہ چاہنے کے لئے حاصل کیا جاتا ہے جس نے اسے دنیا کا مال و مطا حاصل کرنے کے لئے سیکھا قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا اسی طرح فخر کرنے کے لئے کہ ہاں میں عالمہ ہوں میں نے فلان ڈگری میں فلان سرٹیفکیٹ اتنے کورسز کیوں میں ہیں تجوید کتنے لیول کیوں میں ہیں لہٰذا میں تم سب سے بہتر ہوں اگر یہ دل میں خیال آتا ہے یا نیت آتی ہے یا پھر علماء سے بحث اور تقرار کرنے کے لئے بعض وقت ایسا ہوتا نا کہ ایک انسان تعلیم حاصل کرنے لگتا ہے وہ اپنے استادوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے آگے نکلنے میں تاکہ میں فلان کو ہرا سکوں فلان کو نیچا دکھا سکوں تو یہ بھی ایک خطرناک نیت ہے قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی سب کے سامنے کر کے ان کی نیتوں کو کھول کے بتا دے گا تو بہرحال ہم سب کو دنیا اور آخرت کا کمپیریزن کرنا چاہیے اپنے دل میں اپنا محاصبہ کرتے رہنا چاہیے کیونکہ جو انسان علاج خود اپنا کر سکتا ہے اپنے آپ کو سمجھ کے کوئی اور نہیں کر سکتا ہمیں اپنا علاج خود کرنا چاہیے اندر جھانک کے کہ میں کوئی بھی کام کیوں کر رہی ہوں دنیا کے لئے تو دنیا تو ایک دھوکہ ہے جبکہ آخرت ایک حقیقت ہے دنیا تو ختم ہونے والی ہے آخرت تو باقی رہنے والی ہے کہہ دیجئے دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت اس کے لئے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرے دنیا دارالعمل ہے یہاں مجھے کام کرنے کے لئے بھیجا گیا دارالجزا نہیں ہے دارالجزا آخرت ہے اور آخرت میں حساب بھی ہوگا دنیا عارضی مقام ہے آخرت ہمیشہ کا گھر ہے یہ زندگی عارضی زندگی ہے تو صرف آزمانے کے لئے دی گئی خلق الموت والحیات لی ابلوکم ایوکم احسن عملہ اور یہ امتحان ہر لمحے ہو رہا ہے ہر لمحے ہو رہا ہے یہ امتحان یہ کسی کسی وقت نہیں ہوتا یہ امتحان اور یہ امتحان ہماری سوچوں کا بھی ہے نیتوں کا ارادوں کا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری باتوں کا بھی ہے اور ہمارے دن بھر کے کاموں کا بھی ہے کہ کون سا کام کس نیت سے کیا ہر وقت کا امتحان ہے میں نے آواز دی گئے خدمت آتی نہیں وہ اببہ دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کتنی فرما بردار بیٹی ہے نہیں اس لیے تھوڑی اس تعریف کے لیے تھوڑی ماں کی بات سننی ہے اسی طرح بچوں کے اچھی تربیت کرے تاکہ دنیا واہ واہ کرے کیا بچے پالیں اس لیے کتنے کامیاب ہیں یہ تو ہر لمحے کا امتحان ہے ہر وقت کی ہماری چوائسز ہوتی ہیں کہ ہم کام کس لیے کر رہے ہیں یہاں بھی آئے تو کیوں آئے کیوں بیٹھے ہیں یہاں پر کیا نیت لے کر آئے ہیں اور کیا لے کے جانا ہے اوہ میں فلان سے ملنے گئی تھی آج فلان کو دیکھ لیا اور فلان ہو گیا نہیں اللہ کی رضا کے لیے آئے ہیں دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں کچھ علم لے کر جانے کے لیے آئے ہیں کچھ انسپریشن لے کر جانے کے لیے آئے ہیں لوگوں نے اپنا کتنا وقت لگایا کیا حاصل کیا وہ ہم جاننے کے لیے آئے ہیں تاکہ ہم بھی اپنی زندگی میں کچھ کریں تو اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اور جو کچھ کرنا ہے وہاں کے لئے جمع کرنا ہے کیونکہ وہی دار القرار ہے یہ تو سفر ہے مسافر خانہ ہے آپ کسی سفر میں اپنا گھر تو نہیں بنا کے بیٹھ جاتے آپ کو پتہ ہوتا ہے جانا ہے لہذا ہر چیز بس اتنی ساتھ رکھتے ہیں جتنی وہاں چاہیے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ اصل ایش آخرت کا ایش ہے دنیا کا ایش ایش نہیں ہے دنیا کے ہر ایش میں ساتھ ہی تکلیف بھی ہے اور دنیا کتنی ہی امدہ کیوں نہ ہو کتنی بھی آرام دے کیوں نہ ہو آخرت کے مقابلے میں حکیر ہے فضیل کہتے ہیں فضیل بن عیاز اگر دنیا سونے کی ہوتی ہر چیز گولڈ کی ہوتی جس کے لئے فنا ہو جانا ہوتا اور آخرت مٹی کی ٹھیکریوں کی ہوتی جس کو باقی رہنا ہوتا تو ہمیں چاہیے کہ اس فنا ہونے والے سونے کی بجائے باقی رہنے والی ٹھیکریوں کو اختیار کریں ہمیں کی ہے اور دنیا ٹھیکریوں ہیں تو پھر بھی ہم نہیں سمجھتے آپ دیکھئے اللہ تعالیٰ کے لئے ہمیں خالص ہونا ہے آمال کو آخرت کے لئے خالص ہونا ہے